آرائی تو ہمارے ڈپارٹمنٹ کا کام ہو گیا پورا ٹھیک ہے ہم اب امپلائی کی طرف چلیں گے امپلائی والے ویٹرن پر میں ڈبل کلک کیا یہاں ہم نے امپلائی کا فارم کھول گیا ہے جو اب ایکسٹرا فارم جیسے ڈپارٹمنٹال فارم اس کو بند کر دیتے ہیں اس کا ڈیزائنر بھی بند کر دکتے ہیں پروڈرام نوٹ سی ایز بند کر دکتے ہیں اور فارم بن کا فارم پر این بھی بند کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہ میں نے رکھا ہے دیکھنے کیلئے اب یہاں پر مجھے ایک نیا فارم ایٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے تو میں نے رائٹک کیا ایڈ کیا نیو وینڈو فارم نام اس کو میں نے دے دیا ایمپلائی اس کے ٹیک ٹوپ پہ جاکے میں نے اس کے ٹیکٹ پہ لکھا ایمپلائی اور ایمی ایم ایس ہمارا ہیڈر آ گیا اب ایمپلائی میں بھی ہم ویسی کر سکتے ہیں کہ ہمیں ایمپلائی ایڈ کرنا ایمپلائی شو کرانا تو جہاں ایمپلائی شو کرانے ہے وہ جگہ پہلے میں بنا لیتا ہوں گریڈ بیو لے لیتا ہے ایک ڈیٹا گریڈ بیو ہم نے لے کے یہاں پر ٹریک کیا اور کیونکہ ایمپلائی میں کافی کچھ آ رہا ہو تو اس طرح سمانے اس کو ٹریک کر کے ہاں اور اس گریڈ بیو کا میں نے نام رکھا ایمپلائی گریڈ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں اور فارم کے لورڈ کے اوپر ہم نے سب سے پہلے وہی والا کام کر دیا ڈیٹا بیس والا کے ہوئے ہم کلاس کے لیول پہ ڈیٹا بیس کا اوبجیک بناتے ہیں ایمپلائی ڈی بی انٹیٹی میں نے ڈی بی کر کے اوبجیک بنا دیا اس کا اور یہاں پر آ کر میں نے کہا جی میرا جو گریڈ بیو ہے ایمپلائی گریڈ ہے ڈاٹ اس کا جو ڈیٹا سورس ہے وہ مجھے ملے گا ڈیٹا بیس ڈاٹ ٹی بیل ایمپلائی ڈاٹ ٹو لسٹ تو جتنا بھی ایمپلائی ہوگا وہ سب میرے گریڈ میں برائی راست لوڈ ہو جائے گا فارم کے لوڈ کے اوپر ہی ہے ٹھیک ہے نہیں یہ تو ہمارا ایک کام ہو گیا اب ہمیں پورا فارم یہ تو ہم چلا کر دیکھ لیتے ہیں فورا سے اور اس کا جو ہم نے وہ کلوز وارا ایبنٹ بھی لے لیا کہ جیسے ہی فارم کلوز ہو تو کیا ہو کہ نیو کر کے فارم ون کا اوبجک بنایا ہے ڈاٹ شو پر آ دیا کہ فارم ون نظر آنا شروع ہے دوبارہ سے اور اس ایمپلائی کے فارم کی بھی سٹارٹ پوزیشن سیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سنٹر سکرین میں سٹارٹ ہو سیپ کر لیا اپلیکیشن چلاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اپلیکیشن میں کہ ہم نے جیسے ہی آپ کا ایمپلائی پہ کلک کیا اچھا اس پہ ہم نے کوئی کام نہیں کیا بس واری ہاں تو ہم یہاں فارم ون پہ چلتے ہیں اور یہ ایمپلائی پہ ہم ایمپلائی کا فارم کھول دیتے ہیں ایمپلائی کا اوبجک بنایا ہے ہم نے یہ ڈائریک بھی کر سکتے ہیں نیو ایمپلائی اٹ شو کہ ایمپلائی کا فارم نظر آ جائے اپنا فارم ہائیڈ کر رہے ہیں اپنا فارمد مد جائے گی آپ چلاتے ہیں اپنا فارم اپنا کلک کیا اپنا فارم آ گیا آپ کو اپنا فارم کیا سارے کولمز آ گیا جب اس کو بند کیا تو دوبارہ سے ہمارا اپنا فارم آ گیا اس کو ہم نے سینٹر اسکین پہ سیٹ نہیں کیا اس کو سیٹ کر لیتے ہم اب جو شوڈیو پہ چلیں دیپرٹمنٹ کے فارم پر جائیں اور اس کی سٹارٹ پوزیشن بھی آپ سینٹر سکرین کرتے ہیں اچھے اتنا بڑا آ رہا ہے اس کو ہم تھوڑا سا بانیچ کر لیتے ہیں کہ یہ دیپارٹمنٹ سے ایسا فارم آجائے ہمارے پاس بس ٹھیک ہے یا اور چھوٹا ہی کر لیتے ہیں جیسے بھی آپ کے ڈیزائن کتاب سے سیٹ ہو سکے اس کو آپ سیٹ کر لیں ٹھیک ہے بنا یہ ایمیج بگرہ لگا دیں لوگ نوملی ایمیج لگایا تھے تاکہ وہ تھوڑا ندر آئے بڑا ندر آئے فر ایکزامپل ہم یہاں پہ ایمیج باکس لے کے پکچر باکس اور یہاں سے ایم پکچر چوز کر لیتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ پڑی بھی اور اس کا جو سٹرچ ایمیج کا سائز رکھ دیا اس کو آٹو سائز بھی رکھ سکتے ہیں سینٹر ایمیج بھی رکھ سکتے ہیں سینٹر ایمیج رکھیں گے تو آپ کتنا اس کو سینٹر میں سیٹل گیا یہ آپ کا دپارٹمنٹ کا فارم میں نے خوبصورت سکتے دیا آپ چلائیں گے دپارٹمنٹ کا فارم آپ کا تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ اس کو بند کرتے ہیں اب امپلائی کام کام کرتے ہیں امپلائی کے اوپر اور امپلائی کے ڈیزائن پر جا کے ہم فارم بنا لیتے ہیں دیکھیں ہمیں کیا کہ چاہیے ہمیں چاہیے امپلائی کا فرس نیم لاس نیم دو ٹیکس باکس نائی سی فون نمبر دو ٹیکس باکس ای میل اور date of birth مطبع ٹوٹلی چھے کنٹرول یہاں سے ہم انسٹ کر رہوں گے اور ایک دپارٹمنٹ کا کنٹرول ہوگا ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں فارم منا لیتے ہیں پہلے ہمیں ایک کنٹینر لگا لیتے ہیں گروپ باکس میں نے گروپ باکس لگایا اور اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں اس گروپ باکس کے ٹیکس پر میں نے لگ دیا ایڈ نیو اب یہاں پہ ہم نے ایک لیل لگایا اور اس میں میں نے لکھ دیا فر ایجامپل پرس نیم ٹیک ہے یہ پرس نیم کا ہوگیا لیبل اور ایک ٹیکس باکس یہاں پہ لگا دیا تھوڑا سا بڑا کر کے اور اس کو میں نے نام دے دیا ٹیکس باکس کو ٹیکس ٹی ای ایم پی نیم ٹیک ایمپلائی کا نام یہ ہوگیا پرس نیم ہوگیا اسی کو آپ ڈریک کر لو کنٹرول دبا کے تو یہ کابی پیسٹ ہو جاتا ہے ٹیک ہے لیبل میں لیبل میں لیبل میں لیبل میں اور اس والے ٹیکس باکس کا نام میں نے رکھ دیا ٹیکس ٹی ایم پی لیبل میں لیبل میں اچھا اس کو بھی ہم ایف نیم بھر لیتے ہیں بتا چلے ہم فرس نیم لاس نیم ہو گیا ٹیک ہے بھئی یہ ہے سامنے پر اب ہمیں چاہیے ایمپلائی کا یہ میں نے لیبل کوپی کیا ٹیک ہے ٹیک ہے کیا چیز چاہیے بھئی کال ہم دیکھ لیتے ہیں ہمیں چاہیے لاز نیم نمبر ٹیک ہے تو نیم سی کے لیے ہم ٹیکس باکس یہی والا کوپی کر لیتے ہیں یہ نیم سی کے لیے باکس آگیا اس کا نام ہم نے رکھ دیا ٹیکس ٹی نیم سی ٹیک ہے اچھا دیکس ٹو اپلیکیشن میں ایک چیز ہوتی ہے ماسکنگ اگر ہم ماسکنگ کر دیتے ہیں تو اس سے ایک بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کس طرح کا اس میں ڈیٹا سٹور کریں گے دیکھنا پڑے گا ماسک ہم اس کو ٹائپ کر دیتے ہیں کہ کس طرح کا ڈیٹا اس میں انسرٹ ہوگا اس پی ڈیٹا سٹور کریں گے اس پی ڈوٹ نیٹ میں ہوتا ہے شاید یہاں نہیں ہوتا ہوگا تو مجھے یاد آ جائے گا اگر اس کو پاسفورٹ کریکٹر دیں جاتا ہے اس کو پاسفورٹ بنا سکتے ہیں دیکھتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمیں نائسی انسرٹ کر دیں گے ایٹی ایسٹی نائسی ہوگی ہمارا ٹھیک ہے یہاں پر میں نے لیبل میں لکھ دیا ایٹی نائسی نمبر آئے گا ٹھیک ہے اسی طرح ہم نے دونوں کو سلیک کر کے کنٹرول دبا گا ڈرائگ کیا تو اب یہ یہاں سٹ کیا ہم نے اور یہاں پر ہمیں کیا چاہیے کالم میں فون نمبر ٹھیک ہے تو ہم نے اس کے اندر لکھ دیا فون نمبر ٹھیک ہے اور اس ٹیک سوکس کا نام رکھ دیا ٹیک سٹ ٹھیک ہے یہ ہو گیا ٹیک سٹ نے ٹیک سٹ سے ٹیک سٹ ٹھیک آئے گیا ٹیک ہے نمبر ہمیں چاہیے کیا ایمپلائی کی ای میل اور ڈیٹوں پہ تھی ای میل کی لیے تو ہم اسی کو کافی کر لیتے ہیں بلکل ٹھیک ہو گیا یہاں پر ہم نے لکھ دیا ای میل اور اس ٹیک بوکس تا نام ہم نے لکھ دیا ایکس ٹی ای میل اور اب ایک اور لیبل میں نے صرف یہاں پر کافی کیا یہ لیبل اور یہاں میں نے لکھا اور دیٹ آف برث نا ڈیو بھی اب دیٹ آف برث کے لیے ہمیں دیٹ کا کنٹرول چاہیے تو ہم واپس یہاں پر کلینڈر ہوتے ہیں اب سرچ کرو گے تو آپ کو کلینڈر دیٹ ٹائم پکر کے طور پر مل جاگا یہ رہا یہ دیٹ ٹائم پکر ہے یہ ہم نے یہاں لگایا سیٹ کر دیا یہ بیسی کے لیے ہمیں جب چلے گا تو یہ پورا کلینڈر کھول کے دیتا ہے اب اس کے اندر اس کی ٹائپ ہوتی ہے کہ یہ جو ہے وہ میکسیمم منیمم کتنا دکھائے گا اور اس کے اندر فارمیٹ کیسا ہوا ٹیک ہے تو ہم یہاں پر بھی دیکھتے ہیں اس کو اس کی فارمیٹ ہوتے ہیں لانگ شورٹ ڈیٹ کی جو ٹائپ ہوتے ہیں اس کا نام نام رکھ دینا ہے ٹی ایکس ٹی ڈیو بی اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ رہا فارمیٹ اس کا لانگ ہوگا ہو ہے اس کو ہم نے شورٹ کر دیا تاکہ اس طرح کی ریٹ اٹھائے پر ساری چیز ہو گئے ہمارے پاس ایک بٹن میں چاہیے یہ بٹن میں یہاں لگا دیا اور ایک ڈیپارٹمنٹ کی آئی ڈی پھی چاہیے بٹن پہ فیلانوین نے لکھ دیا سیف ٹیک ہے اور ڈیپارٹمنٹ کی آئی ڈی سیلیک کرنے کے لیے پیدا یہ لیبل یہاں سے یا ڈریک کیا ٹیک ہے اور اس کے اندر میں لکھا ڈیپارٹمنٹ ٹیک ہے کونسا ڈیپارٹمنٹ ہے اب سارے ڈیپارٹمنٹ مجھے یہاں چاہیے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کومبوکس یوز کرنا پڑے گا یہ ہمارا کومبوکس ہے اس میں سارے دپارٹمنٹ ڈیٹا بیس سے آ رہے ہوں گے اٹھ کے اس کومبوکس کا نام رکھ لیتے ہیں ہم سی ایم بی دپارٹمنٹ اس میں سارے دپارٹمنٹ ہمیں دکھانے ہوئی پھرال اپلیکیشن چلے گی تو بلکل یہ ایسا ندر آ دے گا اس میں دپارٹمنٹ کیسے لوڈ ہوگے تو فارم کے ہم لوڈ پہ چلتے ہیں اور یہاں دپارٹمنٹ لوڈ کرتے ہیں کیسے لوڈ کریں گے دیکھو ہمارے پاس وقت یہ سارے امپلوئیز ہیں ڈی بی ڈڈ ڈی بی ڈڈ ڈڈ ڈی ڈju ڈ ڈڈ ڈی پارٹمنٹ یہ سارے دپارٹمنٹ ہیں ڈڈ ڈود ڈڈ رجل ہم نے کیا سارے دپارٹمنٹ ہم آپس آ گئے ہیں ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا ہم نے ایک ٹی بی ایل ڈیپارٹمنٹ کا ایک ہم نے لسٹ بنا لیتے ہیں اس طرح ہم بناتے ہیں ٹی بی ایل ڈیپارٹمنٹ اس کے لسٹ ہے یہ ہے دی کر کے اس کو بنا لیے ہیں اور میں نے کہا جو میرا سی ایم بی ڈیپارٹمنٹ ہے اس کے اندر سے ڈیٹا سورس جو ہے اس کا وہ ہم نے پاس کر دیا ڈی ٹھیک ہے اب اس میں گھر بڑھ کر دکھائیں گے کون سا ہم نے کہا سی ایم بی ڈیپارٹمنٹ ڈاٹ اس میں ویلیو میمبر ہوگا اور ڈیٹا میمبر ہوگا دارے کے ہم ڈیٹا سورس پاس کر سکتے ہیں let me see کہ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں سی ایم بی ڈیپارٹمنٹ ڈاٹ ڈیٹا ویلیو میمبر ایکول ٹو ڈی ڈاٹ ہمارے پاس نہیں یہ وہ وہاں پر ہوتا ہے یہاں پر مجھے تھوڑا دیفرنٹ کرنا پڑے گا میں فوریچ کا لوب چلا ہوں گا اور ہر آئیٹم جو ہے وہ ڈی میں سے مجھے ملے گا آئیٹم کے اندر ٹھیک ہے اور اس کو میں ٹی ویلیو میمبر ہمیں کہہ لیتا ہوں اور میں اپنے جو کومبو باکس ہے ڈاٹ آئیٹمز ڈاٹ ایڈ کریں گے اس کے درم کون سا آئیٹم آئٹ کر رہے ہیں تو میں نے کہا آئٹم میں سے جو ڈیپارٹمنٹ کا نام ہوگا وہ یہاں آئٹم کر رہے گا ٹھیک ہے اس طرح سے پوری میری کومبو باکس کے لیسٹ بھر جائے گی ٹھیک ہے جتنے بھی ڈیپارٹمنٹ میں اس سارے اوٹ کیا ہے اور فوریج کی لیپ سے ہم نے کومبو باکس میں آئٹ کر دیا ان سارے ڈیپارٹمنٹ کو اب اپلیکیشن چلا کر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ لوڈ ہو گیا ہے نہیں ایمپلائیس پر گئے تو دکھر سارے ڈیپارٹمنٹ ہمارے پر لوڈ ہو گئے ٹھیک ہے یہ اس فوریج کی ویسے ہوا پہلا ڈیپارٹمنٹ ہی دوسرا ڈیپارٹمنٹ سارے ڈیپارٹمنٹ اس میں لوڈ ہمارے پاس ہو گئے کوئی سوال ٹھیک ہے تو یہ بیسکل جو ہم نے لاز کلاس میں بھی فوریج کیا تھا پرنٹنگ کے لیے اب کی بارہ ہم فوریج کے ذریعے کومبو باکس میں آئٹم آئٹ کر گئے ٹھیک ہے نہیں یہ سب ہو گیا اب ہم ڈیٹا بیس میں ڈیٹا انسٹ کرنے کے لیے اس بٹن پر کام کرنا ہے ہم اس بٹن پر چلے گئے ٹھیک ہے اور ہمیں ایمپلائی آئٹ کرنا ہے ڈیٹا بیس کے اندر تو ہم کی بیل ایمپلائی کا ایک اپجیک بناتے ای کر کے اب ای میں ڈیٹا کان کانس آئے گا وہ دیکھو ای ڈاٹ جو ایمپلائی کا فرس نیم ہے وہ ہمیں ملے گا ٹی ایکس ٹی ای ایمپ فرس نیم سے ڈاٹ ٹیکسٹ اسی طرح جو لاسٹ نیم ہے وہ ای ایمپلائی سے ملے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اسی طرح پھر ای ڈاٹ ایمپلائی کا ہم نے لاسٹ نیم رکھا ہے لاسٹ نیم ایمپلائی کا جو ہم نے پھر لیا ہوا ہے ای نائی سی پہلے کہہ لیا ہوا ہے ہاں ای نائی سی لیا ہوا ہے ای نائی سی نمبر جو ہے ہمارا وہ ٹی ایکس ٹی ای نائی سی سے ملے گا ہمیں ٹھیک ہے ایمپلائی کا جو ہے پھر ہم نے لیا ہوا ہے فون نمبر وہ ملے گا ٹی ایکس ٹی فون سے ٹھیک ہے یہ اٹھا لیا ہم نے پھر ایمپلائی کا ای میل ہے ہمارے پاس اور ایمیل ہمیں ملے گا ٹی ایکس ٹی ایمیل سے اس کا ٹیکس اٹھا لیا اس طرح ایمپلائی کی date of birth جو ہے ہمارے پاس ہمیں ملے گی ٹی ایکس ٹی ڈی او بی ڈاٹ ٹیکس جو بھی ہم نے date select کی ہوگی ساری چیزیں ہمیں مل گئی اب ایک چیز ہے اچھا اے جو ہے یہ کر بڑ کر رہا ہے کیونکہ event argument already e ہوتا ہے تو آپ اس کو ایمپلائی کر کے بنا لیں ٹھیکسے ان سب کو بھی set کر دیں یہ ہو گیا اب ہمیں چاہیے ایمپلائی دوٹ department کی آئی ڈی لیکن ہمارے پاس جو کومبو باکس ہے سی ایم بی جو ہمارا کومبو باکس ہے اس میں سے selected آئیٹم اگر ہم لیں گے تو وہاں پر تو لکھاوا ہے ایمپلائی کا جو ریپارٹمنٹ کا نام لکھا گا ٹھیک تو ہمیں تو آئی ڈی چاہیے نام نہیں چاہیے تو ہم آئی ڈی کیسے نکالیں گے اس والے کی جو select ہو آبا ہوگا ٹھیک تو یہ ہمیں تھوڑا سا کام یہاں پر ڈیٹیل میں کرنا پڑے گا فیلحال میں ایمپلائی کی جو ڈی آئی ڈی ہے وہ یہاں سے ون بھیج جاتا ہوں ٹھیک سب کی بنی بھیج رہا ہوں بہت ہم کچھ بھی select کریں فیلحال بن جائے گا تاکہ ڈیٹا insert ہو جائے اور select ہو کے آ جائے پھر ہم باقی دیکھتے ہیں اب insert کیسے ہوگا دیکھو ہم جائیں گے اپنے ڈیٹا بیس کے object میں ڈوٹ ٹی بی ایمپلائیز ڈوٹ ایڈ کر رہیں گے ڈی ایمپلائی کا object جو ہم نے بھی بنایا ہے ٹھیک یہ ڈی بھی کہاں سے آیا کہ ہم یہ جو لسٹ ہے ہماری ایمپلائی کی سورس میں پاس کر دیں گے گریڈ بیو کے اندر ٹھیک ہے تو یہ لیٹسٹ ہمیں نظر آ جائے گا پرڈیم چلا کر دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا insert ہو رہا ہے یا نہیں ایمپلائیز پر گئے ایمپلائی کا نام ہم نے لکھا فنان آچھا یہاں پہ تا کوئی tab indexing set نہیں ہمیں tab دواروں کئی کا کئی جا رہا ہے ٹھیک پہلے یہاں آئے گا پھر یہاں آئے گا پھر یہاں آئے گا پھر یہاں آئے گا پھر یہاں پھر یہاں پھر یہاں اور پھر سب سے آخر میں یہاں یہ ہمارے tab order سیٹ ہو گا ہے اور view میں جا کے tab order آئیپ کر دوار اب جو ہم پروجیکٹ کلائیں گے تو ہمارے tab کے اوپر یہ پروپر فارم کے اندر چلے گا پہلی بار میں نے لکھا افنان یوسف tab دباؤں گا دیکھو last name آگئے ٹھیک ہے میں نے لکھا یوسف tab the buy nrc number 42201-2525336-3 ٹھیک ہے phone number 0321-2020203 email address abc at gmail.com ٹھیک ہے date of birth میں دیکھو یہ پورا calendar کھول دیتا آپ کو date جو بھی چاہیے ٹھیک ہے میں نے یہاں سے select کیا کہ بھئی 1989 مارچ ٹھیک ہے 17 میں نے select کر رہا ٹھیک ہے department میں کوئی بھی تو فلال بن جائے گا اور safe کیا بھائی جیسی میں نے safe کا بڑن دبایا ٹھیک ہے نہیں کوئی کام ہوا تو ہے لیکن یہ reload نہیں ہوا دیکھتے ہیں database میں read insert ہو گیا ہے نہیں read insert نہیں ہو رہا okay read insert نہیں ہو رہا right تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ایشو ہے ہمارے پاس یہاں پر نہیں کیا ہم نے db.save changes نہیں کیا اب یہ database میں permanently save ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ہو جائے گا سائٹ تو پھر ہم کیا کریں گے ہم سارے tech boxes بھی خالی کرتے گے ٹھیک ہے یہ بھی کر لو میں txt dob.cleair کر دو نہیں یہ تو خیلیٹ اوپ بڑھتے کلیر نہیں ہوگا txt employee email کلیر کر دیا آپ نے ٹھیک ہے txt employee first name کلیر کر دیا ٹھیک ہے last name کلیر کر لے آپ اس کا employee NIC کلیر کر دے آپ اس کی جو ہے وہ phone number کلیر کر دے ٹھیک ہے تو ہمارے سارے text process کے لیے دوبارہ چلا کے دیکھتے application ٹھیک ہے میں employee پہ گئے data insert کیا میں نے کہا علی خان ٹھیک ہے NIC number ٹھیک ہے فیلال میں اسی لے کر ہوں ٹھیک ہے email address date of birth and department safe save button ڈبھائے دیکھو سارے data insert ہو ٹھیک ہے کوئی problem یہ ہو گیا ڈبھائے